نماز ہے ہی وہی جو باجماعت اگر جماعت سے نماز نہیں تو نماز ہی نہیں ایک امام صاحب کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے ایک امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنا سنت موقع آپ کو یاد ہو کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سنت موقع ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے ایک سنت غیر موقع ہوتی ہے جو غیر ضروری ہے غیر ضروری سنت کو ادا کر لو تو کر لو نہ کرو تو گناہ نہیں اور غیر موقع سنت نفل کی طرح ہوتی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو بندہ باجماعت نماز نہیں پڑتا خطرہ ہے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو جائے اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے پر شیطان جلدی قبضہ کر لیتا ہے پھر اس کی مثال دی گئی حدیث کے اندر کہ بھیڑ بکری اگر اکیلی چر رہی ہو تو اس پر بھیڑیا یا شیر یہ جلدی حملہ کرتا ہے اگر ریوڑ کے اندر ہو تو اس پر حملہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ریوڑ کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں چرانے والا بھی ہوتا ہے بھیڑیے کو بھی ڈر ہوتا ہے شیر چیتے کو بھی ڈر ہوتا ہے اکیلی کوئی چیز پھر رہی ہو بکری بھیڑ تو اس پر کتہ بھی حملہ کر لیتا ہے یہی حال نماز کا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے والا ریوڑ کے اندر ہے اس پر شیطان جلدی حملہ نہیں کرتا یہ جیسے ہی تنہا ہوا اس پر شیطان حملہ کر لیتا عام طور پر تجربہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا وہ عام طور پر نفل چھوڑ دیتا یا دیکھنے والا تو کوئی نہیں چاہتا پھر کچھ دن آتی ہیں وہ سنت کو بھی چھوڑ دیتا پھر کچھ دن آتی ہیں فرض نماز کی اندر بھی وہ جو احتمام ہوتا ہے عزت اور شان ہوتی ہے نماز کی اس کو چھوڑ دیتا پھر ایک دن آتا ہے کہ فرض نماز کو بھی چھوڑ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمام احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ نماز کا ٹیم ہو میرا دل کرتا ہے میں کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کروں اور چند آدمیوں کو لے کر لکڑیاں اکٹھی کروں جو لوگ باجمات نماز ادا نہیں کرتے گھروں سمیت جا کر ان کو آگ لگا دیں بڑی سخت حدیث ہے یہ اور یہ حدیث کی ساری کتابوں میں